پاکستانی سپرسٹار فواد خان کی بالی وڈ میں ایک بار پھر سے واپسی کی خبریں زیرے گردش ہیں فواد خان کی بالی وڈ کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے اور فلم کی ٹیم نے ادھکار کی پہلی جھلک بھی جاری کر دی شو بیز ویب سائٹ ورائٹی اور ڈان نیوز کے مطابق فواد خان کی نئی بالی وڈ فلم عبیر گلال کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے عبیر گلال میں فواد خان کے ہمراہ بالی وڈ ادھکارہ وانی کپور سمیت دیگر ادھکار کام کرتے دکھائی دیں گے اور ممکنہ طور پر فلم میں فواد خان کے علاوہ کسی دوسرے پاکستانی کو بھی کاسٹ کیا جائے گا البتہ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے ورائٹی کے مطابق فلم کی ہدایات آرتی ایس باغڑی دیں گی جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بالی وڈ فلموں کی ہدایتکاری کر چکی ہیں عبیر گلال کو متعدد افراد اور پروڈکشن ہاؤس پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس میں وانی کپور کے علاوہ بھی تقریباً تمام کاسٹ بھارت سے ہی ہوگی اس فلم کی شوٹنگ کا آغاز لندن سے کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فلم کی تمام شوٹنگز برطانیہ میں ہی ہوگی تاہم کچھ حصہ بھارت میں بھی فلم آئے جانے کا امکان ہے اس فلم کی کہانی دو ایسے افراد کے گرد گھومتی ہے جو کہ کسی بھی لالچ کے بغیر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاہم ان کے درمیان غیر ارادی طور پر محبت ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کی زندگی میں نت نئے مسائل آ جاتے ہیں اس فلم میں فواد خان اور وانی کپور کو دو مختلف ممالک خطوں علاقوں یا نسل سے دکھائے جانے کا امکان ہے تاہم اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ بھی چیمگویاں ہیں کہ اس فلم میں دیگر معروف اداکاروں کو بھی معاون کرداروں میں کاسٹ کیا جا چکا ہے البتہ اس حوالے سے فلم کی ٹیم نے کوئی بھی وضاحت نہیں کی گزشتہ کئی مہینوں سے خبریں جاری تھی کہ فواد خان اداکارہ وانی کپور کے ساتھ فلم سے بالی وڈ میں واپسی کریں گے اور دونوں اداکاروں نے مختلف انٹرویوز میں ایک مبہم انداز میں اس کی تصدیق بھی کر دی تھی اس سے پہلے فواد خان کپور اینڈ سنز اور اے دل ہے مشکل جیسی فلموں میں کام کر چکے ہیں وہ سونم کپور اور انوشکہ شرمہ جیسی اداکارہوں کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے بالی وڈ کی سکرینز پر دکھائی دیئے تھے اگر ان کی یہ فلم ریلیز ہو جاتی ہے تو تقریباً دس سال کے بعد فواد خان کی بالی وڈ میں واپسی ہوگی اور وہ پہلے پاکستانی بھی بنیں گے جن کی دوہزار اٹھارہ کے بعد بھارتی فلم انڈسٹری میں واپسی ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان دوہزار انیس سے حالات کشیدہ ہونے کے باعث دونوں ممالک میں ایک دوسرے کی فلموں کی نمائش سمیت ایک دوسرے کے منصوبوں میں اداکاروں کے کام کرنے پر بھی پابندی آئید ہے البتہ بھارتی پنجابی فلموں میں پاکستانی اداکار کام کرتے رہتے ہیں اور یہ فلمیں پاکستانی سینماوں میں ریلیز بھی ہو رہی ہیں اگر آپ انفوٹینمنٹ سے جڑی ایسی ہی سٹوریز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں